سو پیر کو ایک اور اچھا میچ ساؤت افریقہ ورسس ویسٹرن ڈیز بہت ساری وجوہات ہیں اس میچ کو اچھا ہونا چاہیے ساؤت افریقہ کے پاس اب غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اور شاید ویسٹرن ڈیز جیسے ٹیم ان کو اس سٹیج میں ملنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ ویسٹرن ڈیز کا ایک پرابلم ہے غلطیاں بہت کرتے ہیں بیٹنگ میں بالنگ میں فیلڈنگ میں بھی بہت خطناک ٹیم ہیں لیکن وہ جو کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے وہ جو ایک ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے وہ اس ٹیم میں کبھی کبھی نہیں نظر آتا ساؤت افریقہ کو اسی چیز کو ٹارگٹ کرنا چاہیے صرف پراپر اچھی کروٹ کھیلیں خاص طور پر یہاں بھی ٹاس امپورٹنٹ ہے کیونکہ ساؤت افریقہ کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے ایک بڑی جیت کی اور اگر وہ ٹاس دیت کر پہلے بیٹنگ کر کے ہاشم آمرا ڈکاؤگ ڈپلیسز یا ایسے پلیئر ہیں جو پاکستان آسٹریلیا یا انگلینڈ کے راوہ جو ٹیمن کو ملتی ہیں یہاں پہ بڑے بڑے سکور کرتے ہیں تو ای ٹھنگ اس میچ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ساؤت افریقہ کا گینڈ ٹاپ آرڈر ہوگا ایک فائٹر کھلا رہی ہیں ٹیسٹ میچز ہو ونڈیرز ہو تیز کھلنا ہو سلو کھلنا ہو یہ کپتان یہ کھلا رہی جب بھی تھا تو اس نے ہمیشہ فائٹ کیے بہت بڑا سٹیٹ ہے بہت بڑا ایک چیلنج درپیش ہے جو کہ ساؤت افریقہ اگر یہ میچ ہارتا ہے تو تقریباً پر وہ سیمی فائنل کی دور سے باہر ہو جاتا ہے سو بہت زیادہ پریشو ساؤت افریقہ پر ویسٹرنڈیز کی ٹیم دوسرا میچ آگینس آسٹیلیا ہاری تھی لیکن فائٹ بہت اچھی گی تو ان کا تو مورال بڑا ہائی ہے اور وہ تو چاہیں گے کہ اس میچ میں جیتے اس میچ میں بھی ویسٹرنڈیز کی جو شارٹ پچ بالنگ ہے جو فاس بالنگ اس سنداز سے ہو کر رہے ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی دیکھنا ان کی بیٹنگ بھی اسی طرح ہے کہ وہ آٹیک کرتے ہیں ساؤت افریقہ کو خطناک حریف مرا ہے لیکن اگین چونکہ ویسٹرنڈیز کی ٹیم غلطیاں کرتی ہے اور اس ٹیم کو اچھی کرٹ کھیل کر آپ کابو کر سکتے ہیں کوئی اس طرح کی ٹیم نہیں ہے کہ جو انگلینڈ کی طرح یا آسٹریلی کی طرح بہت انونسیبل قسم کی ٹیم ہو ساؤت افریقہ کو میں یہاں پر تھوڑا سا بیک کروں گا کہ وہ خدا رہا اس ورلڈ کپ میں ایک اچھی جیت حاصل کریں اس ورلڈ کپ میں اچھی ساؤت افریقہ ٹیم کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ آخری موقع ہے جو ایک کریکٹر ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا ٹیسٹ کیا جائے تو یہ ہمیشہ اگر کے سامنے آتے ہیں کیا اس پر ایسا ہو سکے گا یا چوکرز جو ورلڈ کپ کے ہیں وہ سیمی فائنلز سے پہلے ہی گروپ سٹیج میں چوک کر کے ورلڈ کپ سے باہر نہ ہو جائیں